اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا ہم اپنے سفر کا آغاز مظفر آباد کشمیر سے کر رہے ہیں اور ہماری اگلی منزل ہے شاردہ ہم انشاءاللہ تعالی وادی نیلم کے بیچوں بیچ نظارے دیکھتے ہوئے شاردہ کی طرف بڑھیں گے تو رات ہم نے گجران والا سے اپنا یہ سفر شروع کیا تھا صبح ہم راولپنڈی اسلام آباد پہنچے تھے جس پر ہمارا پہلا فیض ختم ہو گیا تھا دوسرے فیض میں ہم نے اسلام آباد سے مظفر آباد کے نظارے دیکھے ہیں اور اب تیسرے فیض میں ہم مظفر آباد سے شاردہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دریاء نیلم کے ہم ساتھ ساتھ ہی جائیں گے دریاء نیلم مظفر آباد کے بیچوں بیچ میں بہتا ہے اور دریاء کے دونوں طرف آبادیاں ہیں مظفر آباد کی خوبصورت آبادیاں دریاء کے کنارے پہ پکنک پوائنٹ بھی بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے پکنک مناتے ہیں یہ دیکھیں دریاء کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ دیکھیں یہ پکنک پوائنٹ بنا ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ چھتری کے نیچے بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں چھترییاں بنی ہوئی ہیں تو چھتریوں کے نیچے بیٹھ کے لوگ دریاء کو انجوائے کرتے ہیں اسی طرح مظفر آباد کو جوڑنے کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بریج سسپینشن بریج یہ ہم ایک عام بریج سے گزر رہے ہیں یاد رہے کہ یہ پرانے زمانے کے بڑے بڑے بنے ہوئے لوہے کے بریج ہیں اور یہ اب جو ہے نا تقریباً یہ بہت ہی چھوٹے پڑ گئے ہیں تو یہ بھی چوڑے بنانے کا اب وقت آ گیا ہے اور یہ چھوٹی بڑی جیلیں بھی راستے میں آئیں گی اور قدرتی نظارے بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہوئے جو ہے وہ جائیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ جو پہاڑ ہے مظفر آباد گزر کے ان پہ نہ کوئی درخت تھوڑے کام ہیں کہیں پہ درخت کام ہوتے ہیں اور جیسے جیسے آگے ہمیں وادی نیلم کی طرف بڑھیں گے اور یہ درخت جو ہے نا وہ گھنے ہوتے جائیں گے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا دیکھیں اب ہم انشاءاللہ تعالی پٹیکہ ایک جگہ ہے وہاں پہ رکیں گے اور وہاں پہ ہم انشاءاللہ ناشتہ کریں گے اور یہ ناشتہ بھی ہوگا اور برنچ بھی ہوگا کیونکہ ہم تقریباً کوئی ساڑھے گیارہ بجے پٹیکہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ناشتہ کریں گے اور وہ ناشتہ بھی ہوگا اور ہمارا برنچ بھی ہوگا یہ دیکھیں اب خوبصورت نظارے شروع ہو گئے ہیں اور ہم ان نظاروں میں کھوے ہوئے ہیں ہماری پوری ٹیم جو 21 رکنی ٹیم ہے ہماری یہ سیاہوں کی کوسٹر میں بیٹھے ہوئے دریا اور پہاڑوں کو انجوائے کر رہے ہیں ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ جو درخت ہیں انتہائی ہرے برے ہیں یہ دیکھیں یہ جزیرہ بنا ہوا ہے دریا دونوں طرف سے اور درمیان میں جو ہے نا یہ جزیرہ سا بنا ہوا ہے جہاں پہ خوبصورت درخت جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ دریا بھی ہمیں خاصا یہاں پہ چوڑا اور خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ ہم پٹیکہ پہنچ گئے ہیں اور یہ مارکو پولو ہوتل ہے اس کی بیک پہ انہوں نے دریا کے بیچوں بیچ کافی بڑا اوپن جو ہے اوپر سے کور ہے لیکن سائیڈوں سے اوپن ہے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم انشاءاللہ اپنا ناشتہ کریں گے تو یہ ہم اب پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ساتھی کوسٹر سے اتر رہے ہیں ہم پہلے مرحلے میں اتر چکے ہیں اور اب یہ دیکھیں ہمارے ساتھی آپس میں گپ شپ بھی لگا رہے ہیں اور سامنے بیلڈنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ہم ناشتہ کریں گے یہ بالکل دریا کے اندر بنائی گئی ہے اور یہ دیکھیں اب سیاہ جو ہیں ہمارے ساتھی وہ دریا کو انجوائے کر رہے ہیں اور بلکل ہم اب دریا کے بلکل پاس کھڑے ہیں اور یہ دیکھیں ہمیں دریا بہتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ہمارا یہ چار روزہ الحمدللہ یہ وادی نیلم کو ایکسپلور کرنے کا ٹور ہے ہم انشاءاللہ تعالی تاؤ بٹ تک جائیں گے لیکن رات ہم جا کے شاردہ گزاریں گے آج رات ہمارا ستے شاردہ میں ہوگا یہ دیکھیں سیاہ جو ہیں ناشتے سے پہلے یہ دریا کو انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں تصویریں بھی بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھیں گپیں لگاتے ہوئے یہ دریا کی موجوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا دریا بھی اپنی پوری روانی کے ساتھ جو ہے نا وہ بہ رہا ہے اور دریا جو ہے بالکل پہاڑوں کے بیچوں بیچ گزرتا ہے اور پہاڑ بھی بہت ہی سرسبز ہیں خاص طور پہ ساون کے مہینے میں ان کی ہریالی دیکھنے والی ہوتی ہے یہ اب ہم ناشتہ کے بعد پٹیکہ شہر کو چھوڑنے والے ہیں چھوٹا ٹاؤن ہے شہر تو نہیں ہے اس کو کہہ سکتے چھوٹا ٹاؤن ہے اور اب جو ہمارا سفر ہے وہ جاری ہے اب ہم انشاءاللہ تعالی دانی واتر فال آئے گا اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ابھی تک ہم یہ جو ہے نا پٹیکہ ٹاؤن میں ہی پھیر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم الحمدللہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے دانی واتر فال ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہم تھوڑا رکیں گے انجوائے کریں گے آبشار کو دیکھیں گے نہائیں گے وہاں پہ آبشار کے نیچے سیاہوں کے ساتھ انجوائے کریں گے میرے ساتھ کافی سارے نوجوان ساتھ ہی ہیں ایک فیملی کراچی سے ہے ایک فیملی ہیدراباد سے ہے دو نوجوان کراچی سے ہیں باقی سب لاہور کی یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹس اور باقی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ یہ نظارے انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ کہیں پہ پہاڑوں پہ کم درخت ہیں اور کہیں پہ بہت زیادہ ہیں اور یہ اوپر جو بادل کی ٹکڑیاں ہیں نا وہ ان نظاروں کو اور حسین بنا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ نظارے کتنے خوبصورت جو ہے وہ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا اوپر بادل کالے چٹے بادل ہرائی 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 ہر طرف ہریالی ہریالی یہ ہمدانی وارٹر فال پہنچ کے نہا رہے ہیں اور وارٹر فال انجوائے کر رہی ہیں دیکھیں ہمارے ساتھی جو سیاہ ہیں اس میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور یہ خواتین بھی ہیں اور اب ہم انشاءاللہ دانی وارٹر فال سے فارغو کے آگے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اب ہم انشاءاللہ تعالی بڑھ رہے ہیں نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کی طرف یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ آئے گا اور یہ نظاروں میں کھوتے ہوئے ہم نیلم جیلم کی طرف روان دوا ہیں یہ اوپر کالے بادل بھی نظر آ رہے ہیں یہ پرندے بھی ہمیں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو محول کو خوشگوار بنا رہے ہیں یہ ہمیں اب نیلم جیلم جو ہے نا ہائیڈرو پاور پراجیکٹ یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے یہ سامنے دیکھیں یہ دریائے نیلم ہے اور وہ سامنے ہمیں سپیلوے نظر آ رہا ہے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کا یاد رہے کہ یہ پاور پراجیکٹ جو ہے نو سو ساٹھ میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے اور یہ سستی بجلی پیدا کرتا ہے یعنی یہاں پہ بہت ہی سستی بجلی ہے کیونکہ یہاں پہ پانی اپنا ہے پانی سے جو ہے وہ ٹربائن چالتی ہیں اور بجلی پیدا کرتی ہے ایک اور اینگل سے ہم اس کا سپر سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمیں جو ہے صاف نظر آئیے بکرییاں بھی ٹیلرچیل قدمی کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں ہم بلکل اب اس کو دیکھتے ہوئے نیلم جیلم ہائیڈرو پراجیکٹ کو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس طرف اس کی جھیل ہے اب ہم جھیل کی طرف جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارا صاف نظر ہمیں آرہا ہے یہ دیکھیں صاف ہمیں یہ نظر آرہا ہے پورا پراجیکٹ جو ہے نا یہ ایسے پراجیکٹ ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں یہ بہت ہی سستی بجلی پیدا کرتے ہیں اور یہ اب ہم یہ دیکھیں آگے کی طرف ہی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ یہ دیکھیں یہ جیل آگئی ہے جی یہ ہائیڈرو پاور پراجیکٹ یہ جیل یہاں پہ شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں جیل میں پانی بھرا جا رہا ہے اب گرمیاں ہیں نا تو پانی کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور گرمیوں میں یہ پوری نو سو ساٹھ میگا وارٹ بجلی جو ہے نا یہ پروڈیوز کرتا ہے جیل سے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ پہنچیں گے بتایا گیا ہے کہ آگے کنٹرول لائن آئے گی دریا کے اس طرف یعنی پاکستانی کشمیر ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈین کشمیر ہمیں نظر آئے گا یہ کچھ ہی منٹوں میں ہم انشاءاللہ تعالی کنٹرول لائن پہ جو ہے نا وہ پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم تیزی سے جو ہے نا نظاروں میں کھوتے ہوئے ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ ہم اب کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں ملکل کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ ہم یہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں دوسری طرف انڈیا ہے اور اس طرف پاکستان ایلو سی پہ کھڑے ہیں یہ سامنے آپ کو انڈیا کا ترنگا نظر آ رہا ہے تو یہ درمیان میں یہ نیچے دریائے نیلم ہے دریائے نیلم کے اس پار انڈیا کا فلیگ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ جو ابادی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اس طرف کے کشمیری مسلمان ہیں اور درمیان میں ایک طرف دریائے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا درنگا لہر آ رہا ہے اور یہ جو ابادیاں ہیں کہ سب لوگ مسلمان ہیں ادھر اور ادھر ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطے بھی رہتے رابطے بھی رہتے ہیں کسی نہ کسی ترینکے سے تو یہ دیکھیں پاکستانی سیاہ جو ہے وہ ایل او سی کو یعنی اوپر چھت پہ ہوتل کی چھت پہ چڑھ کے ایل او سی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں پاکستانی جنڈا اور ازاد کشمیر کا جنڈا جو ہے وہ بھی لہرار آ رہا ہے ہواہ اس وقت دیز چل رہی ہے اس کے دونوں اطراف جنڈے ہیں وہ لہرار ہے بلکہ دیسرے لفظوں پر کہیں تو وہ پھڑ پھڑا رہے ہیں یہ سارا سین ہے یہ چھتے دیل اوپر اس طرف یہ پتلی سینوں نے بھی روڈ بنائی ہوئی ہے آنے جانے کے لیے کشمیری نیچے ہمیں سسپینشن بریج نظر آ رہا ہے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہاں ہی جو کشمیری ہے وہ ویزا شیزا لے کے سارا کچھ لے کے اپنے کاغذات مکمل کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں تو یہ دونوں حکومتوں میں اپنی عوام کو سہولت دی ہوئی ہے تا کہ ان کے جو رابطے ہیں وہ آپس میں رہ سکے اور جو رشتہ داریاں ہیں وہ اور مضبوط ہو سکے تو یہ نیچے بھی ہمیں بلکل گریاء کے جنارے پہ بھی باکستہ نکل ہے بہتر زیاد کشمیری کا وہ نظر آرہا بلکل یہ دیکھیں جی الحمدللہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں دریائے نیلم کے دائیں ہاتھ انڈین کشمیر ہے اور بائیں ہاتھ پاکستانی کشمیر ہے اور یاد رہے کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں ان کی آپس میں رشتے داریاں بھی ہیں اور ان کا آپس میں تعلق بھی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے پیشلے کئی دہائیوں سے وہ اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں دیکھیں اب دریائے نیلم کتنا نیچے جو ہے وہ بے رہا ہے اور پہاڑ بھی جو ہے وہوت ہی بلاند ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا موسم جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اب ہم انشاءاللہ جائیں گے شاہی کنڈل وارٹر پار کی طرف بڑی خوبصورت بتایا گیا ہے کہ وہ وارٹر فال ہے تو اس کی طرف جو ہے ہم بڑھ رہے ہیں اور یہ نظاروں میں کھوے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سڑک کے دونوں طرف اکھروٹ چھوٹا سیب اور ناشپاتی کے درخت جو ہے وہ ہمیں بکسرت نظر آ رہے ہیں یہ سڑک کے دونوں طرف یہ درخت پائے جاتے ہیں اور ان کی مقامی پیداوار بھی کافی ہے جو یہاں جس کی خپت یہاں ہی ہو جاتی ہے یعنی یہ اپنا فروٹ خود ہی استعمال کر لیتے ہیں منڈیوں میں بیجنے کی بجائے تو یہ دیکھیں ہم اب بہت جلد جائے وہ شاہی کندل وار وارٹر فاز کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک کریک پہ واقعہ ہے جو آ کے مین دریائے نیلم جیلم میں گرتی ہے آ کے تو یہ دیکھیں نظاروں میں کھوئے ہم جا رہے ہیں بڑے حسین نظارے بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت عبادیاں ہمیں نیلم پار نظر آ رہی ہیں رنگ برنگ چھتے بڑی خوبصورت ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ہم سب رہی ہیں ہم کنڈل شاہی بات حال کے خریر ہیں پانی آرہا ہے اوپر سے نیچے گرتا ہے شور پیدا کرتا ہے شور کا آواز جو ہے مجھے بڑی اچھی لگتا ہے یہ پانی جا رہا ہے پانی صبح مدین رسلے کے پر جا رہا ہے اللہ کی قدرت ہے دیکھنے ہیں اور یہ نظار یہ والے نظاریں دیکھنے ہیں ہم جو ہیں نا ہم نے مینم وادی کا چار دن کا دور رہتا ہے اور چار دن میں ہمیں شادہ کھارا چپا چپا اس وادی کا چھانے گئے اور نئی نئی چیزیں جو ہے نا وہ نئے نئے مقامات کو سنور کریں وہ سامنے بچے بھی جو لے لے رہے ہیں وہ آت جان کے پاس اور اتر بھی یہ دیکھیں دریا کے پاس جو لے لگے ہوئے ہیں بچے جو ہے نا جو لے لے رہے ہیں یہاں سے میرے نظر آئے ہیں یہاں میں بیٹھا ہوں تو یہ پانی کی آرپی بکارات میرے موں کو بھی درو تازہ کرتے ہیں مجھے احساس تلا رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہم کیلہ کر سکتے ہیں مجھے ایک سکتے ہیں آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں موپر سے باہی آتا ہے کہ یہ کیسے ہوں یہ 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 نمار 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 مدور سے ہمیں نظر آرہ ہے یہ سیاہ کامی ہے یہاں سے پاس ہوئے ہیں یہ پولک راس کرتے ہیں ہم درہا پولک کے اوپر بھی چلتے ہیں یہاں سے بھی دیکھتے ہیں یہ سکوڑی پولک کے اوپر سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا نظارہ بسکتا ہے سیاہ اوپر کھڑے اور آرے ہیں سیاہ اور آرے ہیں شاردہ کی طرف جاتے ہوئے لکھا ہے ویلکم ٹو سی ٹی اٹھ مقام یعنی اس جگہ کا نام اٹھ مقام ہے نیوستل کمیٹی اٹھ مقام واہ واہ یہ آٹھ مقام ہے یہ شاردہ کی طرف جاتے ہوئے یہ پولیس نے ادھے رکا ہوا ہے جلدہ جلدہ پر ڈاکیاں نوائے ہوئے ہیں جلدہ جلدہ پر چیاتے ہو رہی ہیں جلدہ جلدہ پر سیاہ اوپر ٹائم پر اوپر جائے ہیں یہ جبکہ شام کا ٹائم ہونے والا ہے میں آپ اسے ہونے والا ہے سنرڈی گریب ہونے کی طرف جا رہا ہے آسمان پر سفید بانل چھائے ہوئے ہیں اوپر کالے بھی ہیں یہ گرینئری کافی ہے اور یہ پولیس والے ہونے ہیں انہوں نے روکا ہوا ہے تیزی سے شاردہ دی طرف جا رہے ہیں موسیقا گرن سیٹی کے اندر سے ہم گزر کے آئے ہیں اور یہ ساتھ 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 دریاں چاہ رہا ہے دریاں کے پار دوبارہ سے پھر انڈیا آگیا ہے انڈیا کا علاقہ ہے سارا دریاں کے پار وہ مقدمزہ پشمیرہ ہے تو پاکستان کا لیکن انڈیا نے غصب کیا ہوا ہے وہ علاقہ یہ سامنے بریات پر پہا ہے انہی کا قبضہ ہے ہون جاتھ اسی مہین ہے یہ گرن ہے گرن والی ہے پوری اور یہ سیٹی ہے جہاں پر کافی سارے ہوٹل ہیں موٹل ہیں کوپی ساری لوگوں کی لئے آئیشے ہیں یہ سارا چل رہے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ دریائی بھی چل رہے ہیں ساتھ 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 سیٹی بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گرینری اپنے پیک پہ ہے کہ ساون کی بارشیر آلکال خوب پرست رہی ہے تو گرین لیلی بہت زیادہ ہے اب ہم تیزی سے جو ہے شاردہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ نظارے کرتے ہوئے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت مناظر بنے ہوئے ہیں اور بادلوں نے جو ہے نا اور بھی چار چاند لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سفر جو ہے وہ شاردہ کی طرف جاری ہے شام کا وقت ہو گیا ہے نا اس لیے اب سورج کی روشنی نہیں رہی یہ دیکھیں اب رات ہونے ہو گئی ہے اور ہم شاردہ پہنچنے والے ہیں یہ کچھی سڑک ہے کوئی پندرہ سبیس کلومیٹر یہ سڑک نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم جو ہیں شاردہ پہنچ چکے ہیں رات ہم انشاءاللہ ادھر ہوتل میں گزاریں گے اور ہوتل بھی بتایا گیا ہے کہ وہ دریاء کے کنارے پہ واقع ہے تو ہم انشاءاللہ ادھر ہی رات گزاریں گے امید ہے انشاءاللہ تعالی اب جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی تو اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے اور اللہ حافظ تو ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے